چناؤ کے میدان میں اتر رہا تھا تو بہت سے گرامنگ شیطر کے لوگ آئیں اور انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا میں نے کہا آج تک ہمارا تھا اب ہم نے آپ کی گودی میں ڈال دیا اب آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہے تو آپ نے جس پیار سے اس کو یہاں سے چن کر بھیجا جتنا پیار سمان آپ لوگوں نے دیا ہے میں سمسل ہوں ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے کہ ان شبدوں میں میں اس کا بخان کر سکوں پر مجھے بشتواس ہے ہم رہے نہ رہے اس کے ساتھ ہمارچل کی جنتہ گرامنگ شیطر کی جنتہ چٹان کی صدا 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 کھڑی رہے گی شریع چرنجیب جی جو پہلے ہمارے پورا میں بھی دھائک رہے اور انہوں نے بھی اس شیطر کا پرطین دوت کیا ہے شریع مطی جانرچے دیل جن کا آپ نے جو شیلہ بھاشن سنا اور مہیلاؤں کو ایک کرنے میں مہیلاؤں کو آگے لانے میں ان کا بہت یوگدان رہتا ہے میں ان کا بھی دھنیواد کرتی ہوں کیونکہ آپ نے مہیلہ پانجس میں رہ کر مہیلاؤں کو بہت آپ جو پچھڑے میں کشیطروں کی مہیلائیں تھی جن کو کوئی پہچان نہیں دیتا تھا سمان نہیں دیتا تھا ان کو آپ نے آگے لیا ہے شریع سرندر ریٹکا جی ہمارے جلہ پر شرک کے اپادر شریع مطی بنیتا دیوی جی مہیلاؤں جلہ شملہ ہماری پرباورما جی جو بہت پرانی میری جانکار رہی جب ہم پہلے چناؤں اس ٹائم یہ گرامین شیطر نہیں ہوا کرتا تھا سمٹی چناؤں کشیطر تھا تو جب ہم یہاں پر یہاں کے ہمارے بدھائک تھے شونکیا رام کشب جی ان کے ساتھ بھی میرے کو بہت موقع ملا اس وقت اس کشیطر میں کام کرنے کا تو پرباورما جی تب سے لے کر ہمارے ساتھ جڑیے اور آج تو کیونکہ گرامین میں ہے اور گرامین کا کام سنبھال بھی ہے تو میں ان کو بہت بہت بتائی دیتی ہوں شری مندی نرملا ٹھاکور جی مہا مہیلہ کی ہماری یہاں گرامین کی ادھاکشہ شری قبال شرما جی جو ہمارے یہاں کے بلوک کے ادھاکش شری پردیپ ورما جی جلہ پریشت کے صدرسیہ اور انہاں ہمارے جلہ پریشت کی اور بھی دو تین مہیلہیں جو یہاں پر آئی ہیں ان کو بھی میں آدھر کے ساتھ سمبودت کرتی ہوں ہمارے سبھی کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا گرن سبھی گرام پنچائت کے پردھان پورو میں رہے پردھان ملہ منڈل کے پردھان گرن اور سبھی اس شیطر کے آدھر کے یوگیاں بزرگوں ماتاں بینوں نوجوان ساتھی پیارے بچوں اور ہمارے میڈیا سے سبھی جو یہاں پر پترکار بند ہو آئے ہیں ان کو بھی میں ہم اپنے اپنا چوتھا ستم مانکل ان کو بھی آدھر اور سمان دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پرچار ہر شیطر میں جا کر کرتے ہیں چاہے الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے چاہے اخبار کے مادیم سے ہماری آواز کو پردیش کے کونے کونے تک یہ پہنچاتے ہیں تو ان کے بھی ہمارے ہم ان کا بھی آدھر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو آج یہ اس شیطر میں اس کارکرم کا آئیو جن کیا ہے شیری دیویندر تھاکر جی ان کا بھی بہت 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 آبھار پرگٹ کرتی ہوں دھنیواز کرتی ہوں کہ آپ نے بکرمہ دیتے کے لیے کہ ایک آواز پر اتنا بڑا سا میلن کیا کونے کونے سے میلاؤں کو ہمارے پرشوں کو اور سبھی پردھانوں کو اس میں آمنترت کیا آپ سے آپ کا بھی بہت بہت آبھار اور دھنیواز میں کوئی لمبا چوڑا بھاشن ڈیڑھیں کے لیے آپ کے بیچ میں کھڑی نہیں ہوں ابھی تو آپ کا کارکرم آگے ملاؤں کو سمانت کرنے کا ہے میں تو کیونکہ رانیتی کی بات ہوئی بکرمہ دیتے نے بڑے وستار پوروک آپ کو ساری اپنے کشیطر کی جو یہاں پر کام ہوئے اس کے بارے میں جانکاری تھی بڑا جو شیلہ ان کا بھاشن تھا جیسا ویدھان سباد میں گرشتے ہیں پر جب اپنے کشیطر میں اپنے لوگوں کی بیچ میں آتے ہیں تو اسی طرح اسی طرح کی آواز ان کی لوگوں کو پرتوہت کرتی ہے کہ راجنیتی میں آکر ہم کس طریقے سے لوگوں کی سیوہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے شیلیمتی آشا کماری جی نے بھی اپنے بھاشن میں بہت چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا راجنیتی طور سے ہم کہاں سے کہاں تک آگے بڑھے ہیں اس کا ذکر انہوں نے کیا پر میں تو کیول میلاؤں کا سمیلن ہے میلاؤں کا سمان ہے اس لیے میں کیول کچھ چند سے شب کہہ کر میلاؤں کو سمبودت کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سمیلن میں اتنی بڑی تاداک میں آئی ہیں میں دھرنے ہوں ایک میلہ ہونے کے ناتے اس بات کو کہتے ہوئے اور مجھے یاد ہے وہ اس میں وہ وقت بکرمہ جتا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم جب راجہ صاحب پہلا چناؤں کشیتر اپنا جمہو جوپل کوٹ کائی سے لڑ رہے تھے اس وقت کیونکہ ان کو بھی ہر کشیتر میں جانا تھا 68 ہلکوں کا دورہ کرنا تھا تو جوپل کوٹ کائی کی جمعواری میں پاس دی گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر جا کر بیچ میں لوگوں کے بیچ میں جا کر آپ ان سے بات کریں اور ان سے ووٹ مانگنے کی بات کریں تو میں آپ کو سچی بات کہہ رہی ہوں کہ جب ہم جن سباہ میں جاتے تھے شاید شاید ایک یا دو مہلائیں نظر آتی تھی کوئی بھی مہلائیں نہیں ہوتی سارا ایسا جو سکیت لگتا تھا اس میں پورش نظر آتے تھے کوئی مہلا آگے آنے کو تیار نہیں تھی نہ کوئی راجنیتی میں اس ٹائم مہلا کو کوئی بھاگی داری دی جاتی تھی کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا اسماج میں کی مہل دانلک تو اپنی چار دیواری تک سیمت ہے ہے اور وہ ہی اس کا کام ہے چاہے وہ پتی کی سیوا کرے بچوں کا پالن پوشن کرے اپنے پشو ڈنگروں کو دیکھے یا گھر کی رسوئی کو سمبھاڑے یہ بہت بڑی جیمہ واری اس کی کندو میں ہیں تو اپنی چار دیواری تک سیمت رہ کر مہلا اپنے پتی کا بچوں کا گھر کا پشوں کا اور اپنی رسوئی کی سیوا کرتی تھی پر ہم تو آج وہ مہلا نہیں دی آج مہلا آپ دیکھ رہے کس طریقے سے سماج میں پرچوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آگے چل رہی ہیں یہ کیوں سمبھا ہو پایا یہ تب سمبھا ہو پایا جب ہمارے سورگے راجی جی جس کے بارے میں جینب چندے جی نے بھی یہاں ذکر کیا کہا کہ جب وہ پردھان منتری بنے تو یہ کانگریس پارٹی کی سوچ تھی کانگریس مارٹی نے جو یہ مہلا شکشتی کرم کیا چاس پردشت آرکشن پنچائتوں میں مہلاوں کے لیے کیا چاہے وہ رام پنچائت کی پردھان بنی چاہے وہ پردھان بنی چاہے جیلا پریشت میں آئی چاہے سمیتھی میں آئی اس طرح سے جو بھاگی داری ہوئی ہے مہلاوں کی اس سے مہلاوں کو آگے آنے کا موقع ملا وہی مہلایں جو کبھی سماج میں نہیں نکلی تھی سٹیج بھی نہیں نکلی تھی اپنی چار دیواری سے باہر میں نکلی تھی وہ مہلاوں کو سنکوچ تھا ڈر تھا جھیمت تھی کہ ہم لوگوں کو جا کے کیسے بات چیت کریں گے کیسے باہر آئیں گے ہم کو تو بولنا نہیں آتا ہم کو تو کھڑا ہونا نہیں آتا ہم کو تو لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتی ہیں پر یہی کانگریس پارٹی ہے جنہوں نے مہلاوں کیا باجو تھام کر مہلاوں کو آگے لیا مہلاوں کے لیے آرکشن کیا آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پریورتن سماج میں آج میں بڑے گرب کے ساتھ بول سکے ہوں کہ ہم سٹیج کو دیکھ رہے ہیں اور سٹیج میں کم سے کم نبے پرتیشت مہلایں ہیں کتنا پریورتن آیا سماج میں جہاں میں نے آپ کو کہا کہ جب میں جس بات کا میں ذکر کر رہی تھی کہ اس وقت میں جب میں چناؤ میں گئی تو بڑی مشکل سے دو یا تین مہلایں ہمارے کو نظر آتی تھی وہ بھی کوئی نہ سٹیج پہ نہ کرسیوں پہ نہ کہیں ایسے گھومتی پھرتی بہار بہار دکھتی بھی نظر آتی تھی پر آج جو ہم یہ سماج میں پریورتن دیکھ رہے ہیں وہ تب ہی سمبب ہو پایا جہاں ہم نے مہلاوں کو کانگریس پارٹی نے آگے لائیا اور آج ان کو جمعواری دی ہے پردھان بڑی ہے جلہ پریشت میں آئی ہے تنچائج سمیتی میں آئی ہے اور جو کارے اپنا بڑی جمعواری کے ساتھ کر رہی ہیں آج ان کا بھی مسئلہ بڑا ہے سماج کی سیوہ بھی کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات کی یہ جو جمعواری ہے اس جمعواری کو نبھاتے ہوئے اس نے اپنی گھر کی جمعواری کبھی نہیں چھوڑی چاہے وہ پتی کی سیوہ ہے بچوں کا پالن کوشن ہے اپنی رسوئی گھر کا کام ہے اپنے ڈنگر پرشو کا کام ہے کھیتی باڑی کا کام ہے اس میں بھی میلہ بہت ششکت ہے اور بڑی بخوبی سے اس کام کو بھی کرتی ہے آج ہم کو بہت گرب ہے کہ کانگریس پارٹی نے ہم کو یہ موقع دیا جیسا آشا جی نے یہاں ذکر کیا کہ چاہیے بزہان سبا میں آئی ہیں چاہیے میں پارلیمنٹ میں گئی ہوں یہ اسی تب ہی سنباب ہو پایا کیونکہ کانگریس پارٹی نے ہمارے کو ٹکٹ دیا ٹکٹ دیا اور ہمیں آگے بھیجا اسی لئے ہم دیش کی اور تدیش کی سیوہ میں لگی ہیں تو میں آج آپ کو بھی یہ سندیش دینا چاہتی ہوں کہ ہم بہت آبھاری ہیں اور خاص کر کے آپ نے اتنے بڑے محلہ سمیلن کا آئی جن کیا اور آپ کی کتنی بھاگیداری اس میں آپ سبھی محلہ منڈل اس میں بھاگ لینے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہنچنے پر جو آپ نے ابھی نندن کیا سواگت کیا جو آدھر ستکار ہم کو دیا اس کے لئے بھی میں دیل کی گہرائیوں سے بہت بہت آبھار پرگٹ کرتی ہوں دھنیواد کرتی ہوں اور میں بشواس کرتی ہوں اسی طرح سے آپ لوگ اپنے سماج کی سیوہ کے لیے صدا تک پر رہیں گی صدا کام کرے گی اور جب جب بھی آپ لوگ ہم کو یاد کریں گے تو آپ کا منوبل بڑھانے کے لیے ہم صدیب آپ کے درباد میں ہم آپ ہم کو کھڑا پائیں گے کیونکہ جب بھی آپ نے یاد کیا تو کبھی بھی ایسا نہیں گوا کہ ہم لوگ آپ کے کام میں آگے نہیں آئے آپ کو ہنسلہ دینے کیلئے آگے نہیں آئے یہ صدا ایسا ہی رہے گا اور انہی شبدوں ساتھ میں آپ کا بہت بہت آبھار پرگٹ کرتی ہوں ہم دھنے بات کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ سمیلن کیا ہے مہیلاؤں کا آدھر کیا ہے مان کیا ہے سممان مہیلاؤں کو آپ نے دیا ہے اور جس طریقے سے آپ اپنے ہر ایک مہیلہ منڈل کو بلا کر ان کو سممانت یہاں پر گرامین کشیتر کے دوارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اُدھارن ہے اوروں کے لیے بھی اُدھارن ہے آپ کا یہ کارکرم دیکھ کے مہیلاؤں کے لیے کریں ایسے ایسے کارکرم اوشے کرتے رہیں جس سے ہمارا سماج میں ایک تابنی رہے اور ہم ایک جھوٹ ہو کر اپنی جمعہ واریوں کو نباز سکیں انہی شبتوں ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیواز اور دیکھنا دیکھتے آپ کی جھوڑی میں ہے اب اگلا چناؤں بھی آگیا ہے بائیس کا اب آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے آپ نے اس کو سنبھالنا ہے آپ نے اس کو اس کا مان سمان رکھنا ہے جو کمی پیشی بھی ہوگی آپ بزرگ ہیں آپ بڑے ہیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ اس کو اپنا آشروات دے کر اگلے چناؤں میں بھی اسی طرح سے بھی دلائیں گے ایسی میں آپ سے آشا کرتے ہوں انہی شبتوں ساتھ آپ ساتھ کا بہت 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 دھنیواز اور خاص کرکے ایک مندہ ساتھ بھی آپ کا بہت دھنیواز کہ آپ نے اس کارکرم میں ایتنا میں بڑی بھاگداری رہی اور سب ہی کو ساتھ لے کر آپ نے یہ کارکرم کو سفل گنایا جے ہیں جے ہیں جے ہیں شکریہ